بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مئی کے مہینے میں کون کون سی ایمبیسی اوپن ہوگی اور اب تک کس کس ایمبیسی نے اپنے جو ویزا پروسیجر ہے ویزٹ ویزا، ٹورسٹ ویزا، ورک ویزا کون کون سی ایمبیسی ہے جنہوں نے اپنے ویزٹ ویزا کا پروسیجر شروع کر دیا ہے کینیڈا، اسٹیلیا، مالٹا، جرمنی، اٹلی، پولینڈ، ٹرکی اس کے بعد اسٹیلیا، نیوزیلینڈ، ان سب کنٹری کی ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے نئے ہے چینل ٹیچ ویزا کی اوپر تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اٹلی کا سیزنل یا پھر نون سیزنل ویزا اپلائی کیا ہے آپ نولا اوستہ نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں تو جو دوسرا چینل ہے ٹیچ ویزا پنجابی جہاں پہ ہم پنجابی زبان میں ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ اس چینل کو جا کے ویزیٹ ضرور کیجئے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں پروائٹ کر دیا جائے گا جی تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان امبیسیز کی جن کے بارے میں آپ لوگوں کے کافی زیادہ سوال آ رہے تھے سب سے پہلے جو امبیسی ہے وہ ہے یو ایس اے کی امبیسی یو ایس اے کی امبیسی پاکستان میں اوپن ہے نئی اپوائٹمنٹ پر مل رہی ہے ویزٹ ویزوں کی، ٹورسٹ ویزوں کی اور جن لوگوں نے سپانسر ویزا اپلائی کرنا ہے ان لوگوں کو بھی اپوائٹمنٹ مل رہی ہے لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ جو اپوائٹمنٹ ہے وہ کافی زیادہ آپ کو لیٹ ملے گی دو مہینے بعد تین مہینے بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گی کیونکہ میرا ایک دوست ہے جس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے اس کو جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ کافی زیادہ لیٹ ملی ہے تو یہ آپ نے ذہن میں بات ضرور رکھنی ہے اگر آپ نے یو ایس اے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو آپ کو جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ کافی زیادہ لیٹ ملے گی کرونا ویرس کی وجہ سے جن لوگوں نے پہلے ویزا اپلائی کیا تھا ان کے انٹرویو نہیں ہوئے تھے پہلے ان لوگوں کو فارق کیا جا رہا ہے یو ایس اے ایمبیسی کے طرف سے دوسرا نمبر پہ جو سوال پوچھے گئے تھے وہ پوچھا گیا تھا مالٹا کے ایرلیٹڈ کے مالٹا کی ایمبیسی کیا ورک ویزوں کے اوپر کام کر رہی ہے جی ہاں بالکل مالٹا نے لاکڈون کے بعد آئی تینک مالٹا ہی واحد کنٹری ہے جس نے کافی بڑی تداد میں ورک ویزے جاری کیے جس کی ایمبیسی نے لاکڈون کے دوران بھی کافی اچھا کام کیا کافی لوگوں کو ورک ویزے پروائیٹ کیے گئے مالٹا کی ایمبیسی کی طرف سے مالٹا نے فی الحال اپنا ٹورس ویزا اوپن نہیں کیا لیکن کافی زیادہ چانسز ہیں کہ اسی مہینے کے اندر اندر گوڈ نیوز آئے گی مالٹا کی ایمبیسی کی طرف سے جن لوگوں نے مالٹا کا اب ویزا اپلائی کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں مالٹا کی ایمبیسی اوپن ہے اور ورک ویزوں کے اوپر کام جاری ہے دیسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال تھا وہ تھا اٹلی کے ریلیٹڈ اٹلی کی ایمبیسی کے ریلیٹڈ کے اٹلی کی ایمبیسی ان اسلام آباد کس کس ویزے کے اوپر کام کر رہی ہے اور جو اپوائنٹمنٹ کا سلسلہ ہے وہ اس کا کیا پروسیجر ہے وہ ہمیں بتائیے تو میں نے ویسے بھی سیپرٹلی بھی کافی زیادہ بھائیوں کو ریپلائی کیا تھا لیکن اتنے زیادہ سوال تھے کہ ہر ایک کو سیپرٹلی ریپلائی دینا کافی زیادہ مشکل تھا تو اٹلی کی جو ایمبیسی ہے یہ اوپن ہے ویزٹ ویزا آپ اپلائی نہیں کہہ سکتے لیکن اس کا بھی کافی ہاتھ تک چانس ہے کہ نیکسٹ منت انشاءاللہ تالہ جو ویزٹ ویزا ہے ٹورس ویزا ہے وہ اوپن کر دیا جائے گا کافی زیادہ چانسز ہیں ورک ویزوں کی بات کرتی ہیں کیونکہ اپوائنٹمنٹ کا جو سلسلہ ہے اگر ہم بات کریں ویزٹ ویزا یا ٹورس ویزا کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ تو الموسٹ نممکن ہے اس وقت ملنا کیونکہ الموسٹ نیکسٹ جو سکس منت ہیں وہ ٹوٹلی بک ہو چکی ہیں اگر کسی بھائی کو ملتی ہے تو وہ کافی زیادہ لکی ہوگا اور اگر کسی کو ملی ہے ان دو مہینوں کے اندر اندر تو وہ نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائے ورک ویزوں کی بات کرتے ہیں سیزنل ورک ویزوں کی کیونکہ اس کے بارے میں کافی زیادہ سوال پوچھے جا رہے تھے کہ جن بائیوں کا نولا استہ نکل آیا ہے ان کا آگے نیکسٹ پروسیجر کیا ہے آپ کا نولا استہ جو آپ نے بائی ڈاک کسی اپنے ایجنٹ سے بائی سے جس سے بھی اپلائی کیا تھا اسے آپ سینڈ کروائیے بائی کوریل جو کہ تین سے چار دن کے اندر اندر پاکستان آجے گا آپ نے اپنا نولا استہ لینا ہے ویلیٹ پاسپورٹ ہونا ہے کریکٹر سیٹیفکیر لینا ہے اور یہ ان چیزوں کو آپ نے امبیسی میں جمع کروانا ہے امبیسی میں جمع کروانے کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہوگا آپ نے اٹلی کی افیشل جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اس ویب سائٹ کی اوپر جانا ہے اس کے اوپر موبائل نمبر بھی ہیں فون نمبر بھی ہیں ان کے تمام کے تمام اور ایمیل ایڈریس بھی ہیں آپ ان کو میل بھی کا سکتے ہیں فون بھی کا سکتے ہیں ان سے آپ اکریکٹ انفرمیشن لے سکتے ہیں میں نے لی تھی انفرمیشن وہ بالکل درست انفرمیشن تھی کہ اگر آپ نے ورک ویزہ اپلائی کرنا ہے تو آپ کو پہلے اپوائنٹمنٹ لینی ہوگی ایک فارم فیل کرنا ہوگا جو کہ آپ کو جو اٹلی کی ایمیسی ہے اس کے اوپر ہی مل جائے گا آپ آسانی سے فارم فیل کر لیں گے آپ کو جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ مل جائے گی میں آپ کو ایک بار پھر بتا دو اگر آپ نے ٹورس ویزہ یا پھر ویزہ ویزہ کے لیے اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو وہ کافی زیادہ مشکل سے ملے گی لیکن اگر آپ نے ورک ویزہ سیزنل یا نون سیزنل ورک ویزہ کے لیے اپوائنٹمنٹ لینی ہے آپ کا نولا اس طرح نکل آیا ہے تو آپ کو آسانی سے اپوائنٹمنٹ مل جائے گی اس کے بعد بات کرتے ہیں پولینڈ کی پولینڈ کی ایمیسی بند ہے ورک ویزہ کا جو پروسیجر ہے وہ بھی نہیں ہو رہا ٹورس ویزہ کا جو پروسیجر ہے وہ بھی نہیں ہو رہا کب تک اوپن ہوگی پولینڈ کی ایمیسی اس کے بارے میں کوئی بھی کنفرم نیوز نہیں ہے پولینڈ کی ایمیسی کی طرف سے ترکی کی بات کرتے ہیں تو ترکی کی امبیسی تمام ویزوں کے اوپر کام کر رہی ہے آپ سٹیڈی ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو سٹیڈی ویزا ملے گا ٹورسٹ ویزا بھی ویزٹ ویزا بھی ورک ویزا بھی اور بھی جتنی بھی کیٹاگری کے ویزے ترکی پاکستانیوں کو دیتا ہے ان تمام کے اوپر کام ہو رہا ہے ترکی کی امبیسی کی طرف سے اب بات کرتے ہیں پورتکال کی امبیسی کی پرتکال کی ایمبیسی کے اوپر میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی تھی لاسٹ ویک میں نے اپلوڈ کی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ جا کے دیکھ سکتی ہیں اس ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ تین یا چار مئی کے اندر اندر انشاءاللہ جو پرتکال کی ایمبیسی ہے وہ انیوسمنٹ کرے گی کہ پاکستان میں جو ویزٹ ویزا ٹورس ویزا کا جو پروسیجر ہے وہ کب سے شروع کرے گی لیکن فی الحال ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بھی انیوسمنٹ نہیں کی گئی ویزٹ ویزا یا پھر ٹورس ویزا کب اوپن ہوگا ان کی طرف سے کوئی بھی فی الحال انیوسمنٹ نہیں کی گئی جب بھی پرتکال کی ایمبیسی کی طرف سے کوئی بھی انیوسمنٹ کی جائے گی انشاءاللہ تعالی میں اس کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا آپ چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے تاں کہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں کسی بھی کنٹری کے ایمبیسی کے ریلیٹڈ تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے اب بات کرتے ہیں ان ایمبیسیز کی جن ایمبیسی کے انشاءاللہ تعالی کافی ہاتھ تک چانس ہے کہ یہاں تو اس منت یہاں پھر انشاءاللہ نیکسٹ منت ایمبیسیز کنفرم اوپن ہو جائیں گی سب سے پہلے جو ایمبیسی ہے سپین کی ایمبیسی اوپن ہوگی انشاءاللہ تعالی کنفرم اپ ڈیٹ ہے کہ اسی منت کے اندر اندر یہاں پھر لاسٹ اس منت کے لاسٹ میں جو سپین کی ایمبیسی ہے انشاءاللہ تعالی وہ اوپن ہوگی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یوکے کی ایمبیسی کی یوکے کی ایمبیسی بھی انشاءاللہ تعالی جو ویزٹ ویزا جو ٹورس ویزو کا پروسیجر بند کیا ہوا تھا وہ بھی انشاءاللہ تعالی کافی حد تک چانس ہے کہ مئی کے میڈ میں انشاءاللہ تعالی ویزٹ ویزا اور ٹورس ویزو کا جو پروسیجر ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی کافی حد تک شروع کر دیا جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم ناروے کی ناروے اور ڈیٹ مار کی ناروے اور ڈیٹ مار کی ایمبیسی کی طرف سے فیلحال آفیشلی طور پر تو کوئی انانوسمنٹ نہیں کی گئی لیکن کافی زیادہ اکسپلٹ کی رائے کے مطابق اگر دیکھیں تو نیکسٹ منٹ انشاءاللہ تعالی جو ڈیٹ مار کی ایمبیسی ہے وہ بھی اپنا جو ورک ویزوں کا ٹورس ویزوں کا ویزٹ ویزوں کا جو پروسیجر ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی شروع کر دیا جائے گا اور ایک میں آپ کو بات بتا دوں اگر آپ نے بزنس ویزا پلائی کرنا ہے یورپ کے کسی بھی کنٹری کا تو آپ ان کی ایمبیسی سے ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی جو ریکویسٹ ہے اس کے اوپر غور کرنے کے بعد آپ کو ضرور اپوائنٹمنٹ میں دی جائے گی اور اگر آپ کا جو ویزا ہے وہ اکسپائر ہو چکا ہے تو وہ آپ رینیو بھی کروا سکتے ہیں جوربی جونین کے جتنے بھی کنٹری ہیں ان تمام کنٹری کی ایمبیسی کی یہ بات بہت ہی زیادہ اچھی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بزنس پرسن ہے یا پھر ہیلتھ ویزا پلائی کرنا ہے کسی نے علاج کے لیے یورپ جانا ہے یا پھر کسی نے بزنس میٹنگ کے لیے ارجنٹ یورپ جانا ہے تو اس کے اوپر کافی زیادہ وہ غور کرتے ہیں اور ان کو جلدی اپوائنٹمنٹ میں ملتی ہے اور ویزا بھی جو پروسیجر ہے اس میں بھی کافی زیادہ آسانی کرتی ہیں میرا خود کا ایکسپیرینس ہے کہ جو لاکڈون کی سیچویشن میں بھی بزنس ویزا لگا ہے لوگوں کا یوکے کا ویزا لگا ہے اس کے بعد سپین کا بزنس ویزا لگا ہے تو آسانی سے جو بزنس ویزا ہے وہ ٹورس ویزا کے نسبت آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے یہ ہے کہ آپ ارجنلی طور پر بزنس مین ہونے چاہیے یہ بات میں نے اس لیے کیوں ہے کچھ لوگ جیلی بیسز کی اوپر کمپنی کسی کی ہوتی ہے اس کی اوپر کاغذ بنا کے ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس صورت میں ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ جس آدمی کے سامنے آپ بیٹھ کے انٹرویو دیتے ہیں وہ کی عام پرسن نہیں ہوتا وہ کافی زیادہ ہائلی ٹرین بندہ ہوتا ہے جو کہ آپ آپ سے آسانی کے ساتھ آپ کے اندر کی جو بات ہے جو حقیقت ہے وہ باہر نکال لیتے ہیں آسانی سے آپ کو پتا بھی نہیں چلتا جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر کسی اور امیسی کے ریلیٹڈ آپ انفرمیشن چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی کوشش کی جائے گی کہ آپ کو اس کا ریپلائی دیا جائے اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں نئی ہے چینل تیچ ویزا کے اوپر تو آپ اسے سسکرائب ضرور کیجئے اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے دوسرا چینل تیچ ویزا پنجابی کو سسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو پلیز ایک بار اس چینل کو ویزیٹ ضرور کیجئے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں پروائٹ کر دیا جائے گا مجھتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ